سعودی عرب بھگوت گیتہ پڑھ رہی ہے مسلمان اپنے بچوں کو ہندو کتابیں پڑھا رہے ہو کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں گے یہ انسان بنیں گے جو تھوڑی بہت انسانیت ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی ان میں مطبعہ آپ تو مسلم ہے ظاہر ہے غصار ہے نا میرے خیال میں سعودی عربیہ اور محمد بن سلمان تم جو کر رہے ہو تم تھوڑا سوچ لو اس کے بارے میں سعودی عربیہ اور یو اے ای نے پاکستان کی گورنمنٹ کو بولا ہے کہ اب ہمیں پاکستانی ورکرز نہیں چاہیے انہوں نے کہہ کہ ہمارے ملک کے اندر پچاس پرسنٹ جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں پاکستانی جو ہیں انوالو ہیں آپ دیکھیں ان ملکوں سے جو پاکستان کو پیسے ملتے ہیں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ پاکستانی کی امپورٹ سے بھی زیادہ ہیں اگر ریمیٹنسز کمپرومائز ہو جائے تو پاکستان تو ایک مہینے میں دیوالیا ہو جائے بس ایسے یہ نا جی جب ہمارے حکمران جب ایسے ملک میں رات کر دیں گے تو پھر وہ ہماری جو عوام ہیں وہ بہر جا کے بھی یہی کام کرے گی دوسری طرف ہم دیکھیں جنہیں ہم اپنا دشمن کہتے ہیں انڈیا وہاں پر جا کے انویسمنٹ کر رہا بیلین اور ڈالر سورس نے لگائے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ وہ بسنس کر رہا ہمیں کیا یہی سکھایا گیا ہمارا کلچر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جا کر چوریاں کر رہی ہیں اپنے ملک کا نام بدرام کرنا میسہ آپ انڈیا کی یہ بات نہیں کر سکتے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کا جو لیول ہے وہ کینیڈا سٹریلیا امریکہ کے ساتھ ہے آپ اس کو اپنے ساتھ مات ملے اگر کوئی بھی انڈیا کے بغیر انڈیا کے کہنے کے بغیر ہم سے ریلیشن اپنے بیسٹ نہیں کرے گا چاہے وہ اسلامی کنٹریز ہو چاہے وہ نون اسلامی کو اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن اپنے بیسٹ کریں گے تو دیکھنا کلی فون آجے گا سعودی عرب سے امریکہ سے سعودی عرب بھگوت گیتہ پڑھ رہی ہے مسلمان اپنے بچوں کو ہندو کتابیں پڑھا رہے ہو کہہ رہے یہ پڑھیں گے یہ انسان بنیں گے جو چھوڑی بہت انسانیت ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی ان میں مطبع آپ تو مسلم ہے زائر ہے غصہ آ رہا ہے نا ایسے ہی ہے نا وہ یہی چیزیں آ رہی ہیں کہ جس نے سکھایا دنیا بنائی جس نے بتایا کہ یہ طریقے کا آ رہا ہے اس کو کتاب کو بند کر کے دوسری کتاب کھول کے دکھا رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا دکھائے گی مسلمانوں کو ہندو کتابیں اس لینے پڑھنے دیتے کہ بچہ ہمارا ہندو بن جائے گا اس میں کتنی سچائی ہے وہ اسے چاہیے انہوں نے بس ایک ریئیٹ کی ہوئے اور یہ انڈین کلچر جو ہے وہ ایسے بھی اس چیز کو پر موٹ کر رہا ہے کہ جو مسلم لیزم ہے وہ کم ہو اور ساری کنٹریز اس چیز کو سپورٹ کریں پاکستانی وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہیا ہیا مطلب چیزوں کو چیزوں کو ٹچ بھی نہ کریں اور دوسری کنٹریز سعودی عرب پاکستانی کو دے کہ ہیا ہیا کرتے ہیں ایسے ہی ہے مطلب نہیں کیا 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 نہیں کیا یہ افریقہ کے جنگلوں سے آیا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ہر چیز سے دور رہے بس وہ وہاں پر کرونا وائرس کی طرح سعودی عرب کے ہر چیز سے پاکستانی ہیا ہیا دور رہے ہاں جی ایسے کیا مطلب ہمارے پڑوسیوں کی اتنی عزت ہمیں نہ کوئی تین میں لکھتا ہے نا تیرہ میں وہ ہم نے اپنی عزت بنائی نہیں ہوئی نا سر سعودی عربیا اور یو اے ای نے پاکستان کی گورنمنٹ کو بولا ہے کہ اب ہمیں پاکستانی ورکرز نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر پچاس پرسنٹ جو جرائم ہو رہے ہیں اس میں پاکستانی جو ہیں انوالو ہیں ففٹی پرسنٹ پاکستانی جو ہیں ہمارے ملک میں جرائم کر رہے ہیں رولز فولو نہیں کر رہے ہیں ہماری خواتین کو حرائس کر رہے ہیں اور یہ صرف بات یو اے اے سعودیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں مسلم ممالک ہیں انہوں نے پاکستانی ورکرز کو لینے سے انکار کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے جب پاکستانی یہ خبر سننے کے بعد آپ بھی کیا جذبات ہیں بس ایسے یہ نا جی جب ہمارے حکمرانی جب ایسے ملک میں رات کر دیں گے تو پھر وہ ہماری جو عوام ہیں وہ بہر جا کے بھی یہی کام کرے گی بھیگ مانگنے تو پاکستان میں مانگ لیں مطلب آپ یو اے جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں آپ سعودیہ ریبیا جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں ایران اراغ نے بھی یہی کہا کہ یہ لوگ حج عمرے اور زیادتوں کی غرض سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں آکے غائب ہو جاتے ہیں ملتے نہیں ہیں جرائم کرتے ہیں کریمینل ایکٹیوٹیز میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا ہم نے اپنا نقصان کر لیا ہے لیکن انڈین کا اور بنگلہ دیشیوں کا جو ہے فائدہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈینز کو اور بنگلہ دیشیوں کو پریفر کریں گے اب ہمیں پاکستانی نہیں جائے انڈین کی یہ بات نہیں کر سکتے انڈین بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا کا جو لیول ہے وہ کینیڈا سٹیلیا امریکہ کے ساتھ ہے آپ اس کو اپنے ساتھ مات ملے اس سے آپ نہیں انہوں نے اتنے اچھا اپنا ڈویلپ کیا ہے نریندر موڈی نے جو ہم ہم تو یہی اس کنارے لگاتے تھے چاہے والا پرائی منسٹر چاہے والا آپ اسے ایک ٹائم کے لیے چاہے والا سمجھ لے اور آپ انڈیا کا نقشہ دیکھ لے اس نے چین کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ اس چیز ہوتی ہے کہ ایک ملک کو اٹھانا ہے وہ چاہے والا ہے ویل ایجو گیٹیڈ ہے یا ان ایجو گیٹیڈ ہے لیکن اس نے اپنے ملک کو اٹھایا ہے سر اولریڈی آپ دیکھیں کہ انڈین بہت بڑی تعداد میں ہر سال ریمیڈنس جو اپنے ملک میں بھیجتے ہیں اب مزید جو ہے وہ ریمیڈنس بھیجیں گے انڈیا کی اکانوی مزید بوسٹ کرے گی اور ہم لوگ خسارے میں تھے اور خسارے میں ہی جا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ بات ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارا پیسہ جو ہے نا سیف ہاتھوں میں جا رہا ہے اب اگر ہم کسی بھی کنٹری کی بات کر لیں تو ان میں سب سے زیادہ ٹوپ پر انڈیا ہے ٹھیک ہے امریکہ کو دیکھ لو وہ ایک سوپر پاور ہے لیکن وہ کس کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کرنا چاہ رہا ہے انڈیا کے ساتھ چائنہ کو دیکھ لو انڈیا کے ساتھ سعودیا کو دیکھ لو انڈیا کے ساتھ ایران کو دیکھ لو ترکی کو دیکھ لو تو ہر کنٹری چاہتی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بیسٹ کریں کیونکہ وہ آج کل ان چائنوں پہ جا رہا ہے اب دیکھ لو ہم لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں چاند ادھر آؤ چاند ادھر آؤ انڈیا چاند پہ چلا گئے یار ہم ان کی کون کون سے چیزیں بیان کریں میں بہت کچھ بتانا چاہتی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا ٹوپک کے اندر ہے ہماری سعودی کیوں نہیں کرتے ہمیں ہمیں تو نکالی جا رہے ہیں انڈینز کو ویزا دیتے ہیں ہمیں آنے نہیں دیتے وہ تو ہمیں مسلمان نہیں نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں یار تم لوگ تو پتہ نہیں کون سے مسلمان ہو تو یہ چیزیں ہیں وہ تو ہمارے بیکاریوں کو بھی پکڑ پکڑ کے پاکستان بیج جائیں کہ بھائی چلے جو ہماری کنٹری کو کیوں برباد کرنا ہے یہاں پہ لوگ ہج عمرے کرنے نہیں آئیں گے بیکاریوں کے وجہ سے تو وہ لوگوں کو سمجھ آئے گیا اب دیکھو جو وہاں کا پرنس ہے وہ ایڈیوکیشن کو انہوں نے کتنا پرموٹ کر دیا وہاں پہ مندر بنائے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہندووں کی تعدادہ مزید بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ انہیں لوگوں کے لیے چیزیں بنائیں گے جن کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ہماری کنٹری میں آئیں گے ہمیں ان سے پروفیٹ ہوگا ہمیں فائدہ ہوگا ہماری کنٹری اس لیول پہ جائے گی وہ کلپس بنا رہے ہیں جو آتے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ مندر بنا رہے ہیں وہ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی وہ جو پرانی مسجدیں تھیں ان کو وہ شہید کر رہے ہیں وہاں پہ ہوتلز بنا رہے ہیں تو وہ سودیارب کو موٹرن کرنا چاہا رہے ہیں